بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں شیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹی فوٹ بچ شیف علی دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ریسپی لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آٹا گوندے بغیر اور پیڑے کیے بغیر ہم بہت ہی یمی بہت ہی سوفٹ پراتے کیسے بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ میری کمپلیٹ دیکھیں میری کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پراتے بنانے میں بلکل بھی کسی قسم کی بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو چلو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا پیارا سا باول لے لیا اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے دو آدھر انڈے تو جی دوستو ہم نے سب سے پہلے دو اندر انڈے ایڈ کر لے ہیں ماشااللہ سواہناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ہینڈ بیٹر کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے ہم پیانٹ لیتے ہیں یہاں تک ہم نے اچھے طریقے سے اس کو پیانٹ لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک اور ساتھ ہی ہم اس کے ایڈ کر دے گے 1 ٹی سپون لال مچ اور اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے پیانٹنا ہے آپ نے تو یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں کہ ایک کپ دودھ یہ نیم گرم دودھ میں نے لیا ہے تاکہ اس کے اندر لمز نہ بن جائیں اس لئے آپ نے بھی نیم گرم دودھ ہی یوز کرنا ہے اور ایک کپ دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں گے اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے تاکہ یہ تینوں چیزیں ایک جان ہو جائیں انڈے اور نمک مرچی اور دودھ ایک جان ہو جائیں اس لئے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیانٹنا ہے تو دوستو آپ اس کے اندر چینی ایڈ کر کے میٹھے پراتھے بھی بنا سکتے ہیں مجھے سپائسی کھانے کا شوق ہے اس لئے میں میٹھا نہیں زیادہ پسند کرتا ہے اس لئے میں نے نمک اور میٹھے ایڈ کر کے بس صرف ایک چمچ چینی ایڈ کر لی جیے گا انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا پراتھا تو اب میں نے ایک کپ میدھا لے لیا ہے کپ کے ساتھ میں نے میر کر کے رکھ لیا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے ہینڈ بیٹر کے ساتھ بٹ کر لوں گا اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے تاکہ کسی قسم سے اس کے اندر دھوڑا سبھی چھوٹا سبھی لمزنا رہ جائے اس لئے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بٹ کرنا ہے آپ یہ بات یاد دکھئے گا کہ میں ریسپی کے بیٹ بیٹ میں ایسی باتیں بتا جاتا ہوں جو کہ ریسپی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس لئے آپ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں تاکہ بیٹ میں میں کوئی ایسی بات بتا جاتا ہوں جو آپ نے بہت ضروری ہوتی ہے ریسپی کے لیے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے لمز نہیں ہونے چاہیے اگر لمز ہو گئے تو آپ کا پراتا اچھا نہیں بنے گا اس لئے آپ نے بالکل بھی جلدنی کے لیے آرام سے آپ نے کام کرنا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بٹ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں کہ بریک کٹا ہوا سبز دنیا ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا بیارہ دنیا یہ تو جی دوستو ہمارا بیٹر ماشاءاللہ اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے تو اب میں نے ایک سوسپین لیا ہے چولے کے اوپر رکھ کر اس کو اس کے نیچے میں نے میٹیوم فلیم جلا لیا اور اب اس کے اندر ایٹ کر دوں گا ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون آئل ایٹ کر لوں گا اس کے اندر تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بیٹر جو ہم نے بنایا تھا سبحاناللہ اور آپ نے ہلکا سا سوسپین کو موو کرنا تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہمارا پراتھا سارے سوسپین میں پھیل جائے تو جی دوستو اب ہم پراتھے کی سائٹ چینج کرتے ہیں تو جی دیکھیں سبحاناللہ ہمارا پراتھا ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے تیار ہو رہا ہے آپ بھی اس کو گھر میں بنائیں اس کو بنانے میں کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کمٹ کر کے ضرور پوچھئے گا تو اب میں پراتھے کی دوبارہ سے سائٹ چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو جی سبحاناللہ آپ دیکھیں میرے اللہ کی قدرت دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کے ہمارا پراتھا کی کتنے اچھے طریقے سے ریڈی ہو رہا ہے تو جی دوستو میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں آپ بھی اس کو گھر میں ضرور بنایے گا جلدی سے کچن میں جائیں اور بچوں کو بنا کر ضرور دیں بچے اس کو ضرور بہت شوق سے کھاتے ہیں سبحاناللہ یہ دیکھیں آپ بہت ہی یمی بنایا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا زبر طرز ہے کتنا یمی ہے بہت ہی یہ سوفٹ ہے اس کو بنانے کتنا آسان طریقہ آپ نے ہوتھ دیکھ لیا ہے کہ نہ تو میں آٹھا گونتا ہے نہ ہم نے کوئی پیڑے بنایا ہے اور کتنے آسانی سے ہم نے پراتھا بنا لیا ہے دوستو ساتھ ہی میں آپ کو انڈا پراتھا بنانا بھی سکھا دیتا ہوں بہت ہی آسان طریقے سے انڈا پراتھا بھی بن جاتا ہے ہم نے اس بات دو چمچ اوئل کے ایڈ کر لیے ہیں تاکہ ہم نے اس بات تھوڑا سا موٹا پراتھا بنانا ہے اوئل ایڈ کرنے کے بعد ہم بیٹر ایڈ کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم نے اپنے سوز بین کو موف کرنا ہے تاکہ ہمارا پراتھا اچھے طریقے سے اس کے اندر پھیل جائے تو جی دوستو اب ہم اس کو میڈیوم فلیم کے اوپر تقریباً ایک منٹ کے لیے پکائیں گے ایسے ہی اور اس کے بعد اس کو ٹرن کریں گے تو اب ہم اس کے اوپر ایک انڈا ایڈ کر لیں گے جی ماشاءاللہ زبان اللہ یہ دیکھیں ہم نے انڈا اس کے اوپر ڈال دیا اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے ایک چھٹکی نمک اور ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر راتھے کے اوپر اچھے طریقے سے سارے کو لگا لیں گے انڈے کو آپ چمچ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں آپ چمچ کے ساتھ لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے مرضی لگائیں آپ کی مرضی ہے تو جی دوستو ہم نے انڈے کو پراتھے کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیا اب ہم اس کی سائٹ سینج کرتے ہیں تو جی دوستو ہم نے سائٹ سینج کر لیا ایسے ہی ہم نے اس کو بھی میڈیم فلیم کے اوپر دو منٹ پکنے دینا تاکہ انڈا کچھا نہ رہ جائے اس لیے دو منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے ہی پکنے دیتے ہیں میڈیم فلیم کے اوپر تو جی دوستو اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف ما انشاءاللہ سبان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے فائنل لوگ کتنی اچھی آئی انڈا پراتھا بھی کتنا زبردست منتا ہے آپ بھی اس کو گھر میں بنائیں اس کو گھر میں بنانے کی کسی قسم کی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اگر کوئی پرابلم ہو بھی تو آپ مجھے کمٹ کر کے پوچھ لیجئے گا میں انشاءاللہ جلدی سے آپ کے کمٹ کا ریپلائی کر کے آپ کو بتا دوں گا ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں چوٹا سا پیارا سا کمٹ بھی کر دی یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک محبت برا تحفہ ہوتا ہے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت دیر سا رہا رکھئے گا مجھے بہت دیر ساری دعاوں میں اجازت دیجئے میں آپ سے مل ہوں کا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ